کچھ وقت ہے تو بعد حضرت اسحاق شادی کی تھی تا یاکوب پیدا ہویا بعد وچھ خدا یاکوب کی نوانا اسرائیل دیتا یاکوب نے بارہ پترزن انہ وجوہکنانا یوسف سا تا اس نے پراواں اس کی غلامی وچھ بیجی شوڑیا پر خدا اس نہ خیال رکھیا تا آخر کار اور بادشاہ نے نان المصر نہ حکمران بنیا پھر اپنے پراواں کی ماف کری تا انہ کی مصر نے پاس اشنینی دعوت دیتی اس طرح حضرت ابراہیم حضرت اسحاق تا حضرت یاکوب نی نسل نے ستر بندیاں مصر نے پاس احجرت کی تھی اور بنی اسرائیل نے نانالوی جانے گے بعد وچھ اوٹ ہے غلام بنی گے بنی اسرائیل نے لوکا بہن سارے بچیاں کی جمعہ تا مصر نہ ملک انہ نال پرن گیا پر ایک نوہ بادشاہ آیا جڑا حضرت یوسف نے متعلق نی سا جڑنا اس مصریاں کی آخیا ماری گل سنو بنی اسرائیل ہون اصاں تو زیادہ ہوئی گن اچھو انہ کی اور زیادہ ہونے تو روکا نیتا ہوئی سکنا لڑائی وچھ او اصاں خلاف پیڑن پھر مصریاں انہ کو لوگ غلامہ اور کم کروانا شروع کری اندا تا انہ تو ڈاڑی مزدوری کروائی پر جتنا بنی اسرائیل نے الخراب سلوک کیتا جانا سا اتنی انہ نتعدات بد نہیں جانی سی پھر فیرون یعنی مصر نہ بادشاہ بنی اسرائیل نے دائیاں کی بلائی تا آخیا تسا نویاں جمیاں تیاں کی رینڈ دیو پر سارے نوے جمع پتران کی لازمی ماری شوڑو بنی اسرائیل نے حکماؤ اپنے پترے کی ترے مینے تک چھپائی رکھیا پر ہور زیادہ نیسی چھپائی سکنی اس طرح پترے کی ٹوکری وچھ بھائی تا دریانے کنارے پانیاں وچھ رکھی شوڑیا پھر فیرونی تی دریان پر نانے وستہ آئی تک کوندرہ وچھ ٹوکری دیسی جس لئے اس بچے کی تکیا اس کی ترس آئی گیا اس آخیا یہ بچہ بنی اسرائیل وچھو آ اس بچے کی اپنا پتر بنائی گندہ تا اسنا نام موسیٰ رکھیا مطلب پانیاں وچھو کڑیا ہویا اس طرح مصرین یا روایتہ نے مطابق مصری دولتاں موسیٰ نہ مقدر بنیا بڑا ہونے تو بعد ایک دیڑا ہے حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کی بہن تکلیف وچھ ڈاڑا کم کرنیاں تکیا پھر اس تکیا کہ ایک مصری بنی اسرائیل نے ایک بندے کی مارنا پیاسا موسیٰ نسنیا نسنیا آیا تا اس مصری کی ماری تا اسنی لاش ریتا وچھ چھپائی شوڑی پر فیرون کی پتہ لگی گیا تا او حضرت موسیٰ کی مارنے وستہ انہوں پچھا کرنا چاہنا سا تا حضرت موسیٰ اتھون سی تمیدیان نامی ملکہ وچھ رین لگی پہ